ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نہیت قدیم الاسلام ہے ان کا پہلا شور عبداللہ بن جاشت تھا جو ہجرت کر کے حفشہ چلا گیا تھا شراب نوشت تھا اس لئے عیسائیوں میں بیٹھ کر عیسائی ہو گیا مگر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اسلام پر قیم رہی اسلام کے لئے انہوں نے باپ بائی قبیلہ اور وطن کو چھوڑا تھا پردیس میں خامند کا سارا تھا اس کے مرتد ہونے سے وہ بھی جاتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ حال ملوم ہوا تو عمرو بن امیہ الفری کو ملک عبشہ کے پاس بیجا اسے تریر فرمایا تھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام شادی پہنچائے بادشاہ نے اپنی ایک لونڈی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام نکاہ دے کر بیجی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اس سے بیشتر خواب میں دیکھ چکی تھی کہ ان کو کوئی شخص ام المومنین کہہ کر پکار رہا ہے اب لونڈی سے پیغام سن کر انہوں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور شکرانے میں لونڈی کو اپنا تمام زیور جو جسم پرتا عطا فرمایا نجاشی نے مجلس نکاح خود منقد کی جس میں حضرت جعفی رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمان مدعو تھے نجاشی نے خطبہ پڑا اس کے بعد اس قوم کے سامنے دینار رکھ دیئے پھر خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے جو ام المومنین حضرت ام عبیبہ رضی اللہ عنہ کے وکیل تھے خطبہ پڑا اس کے بعد نجاشی کی جانب سے جملہ حاضرین کو کھانا کھلایا گیا ام المومنین ام عبیبہ رضی اللہ عنہ نے چرتاری ہجری میں مدینہ میں وفاد پائی وفاد کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سوطن عورتوں کے درمیان بھی کچھ نوک جوک ہو جایا کرتی تھی جو کچھ میں نے کہا سنا ہو مجھے ماف کر دو دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے ماف کرتی ہو ام عبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے مجھے خوش و خرم کیا مجھے خوشی سے ماف کرتی